اعوذ باللہ ہی میرے شیطوان الرجیم اسلام علیکم اکوالے ذریعے میرے تمام پیارے بہن اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین ناظرین فرض کیجئے ایک نوجوان مرد اور عورت کی شادی ہوئی پہلی رات آئیم اگر وہ نگموں کو نہ سن سکے اس بہار کا محسوس نہ کر سکے جو ہر ایک شادی کا خاصہ ہونا چاہیے ان کو کوئی کمی محسوس ہوئی تو وہ سوچتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہی بدقسمت ہے ضرور دونوں میں سے ایک میں خرابی ہے تب ہی وہ دنیا کے تمام لوگوں کی طرح مسارتوں کو حاصل نہ کر سکے اور وہ ایک دوسرے کو حیرانگی اور مشکلت نظروں سے دیکھتی ہیں اگر ان کو معلوم ہوتا کہ دنیا میں زیادہ تر شادی شدہ افراد ابتدائی دونوں میں مشکلات سے دوشار ہوتے ہیں تو وہ اتنے تلک تاثر نہ رکھتے پہلی رات جنسی قربت ضروری نہیں ممکن ہے یہ جملہ سن کر عورتوں اور مردوں کو تاجب ضرور ہوگا مگر یہ حقیقت ہے اگر جنسی قربت کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی رکھا جائے تو اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں مگر ایک رسم عجب سی چلی آ رہی ہے کہ پہلی رات اگر شوہر جنسی قربت میں ناکام رہتا ہے تو وہ خود بھی اور بیوی اور دوسرے احباب میں بھی اس کی قوتی مدی پر شک کرنے لگتے ہیں اس لیے شوہر ہر قیمت پر بیوی کی رضا مندی حاصل کیا بغیر اس کی تھکاوٹ کی پروان نہ کرتے ہوئے جنسی قربت ضروری زبردستی کی حد تک ضرور حاصل کرتا ہے اس سے بیوی کو تو جسمانی تکلیف ذہنی فوقیت ہوتی ہے وہ برسوں کبھی نہیں جاتی اور وہ یاد رکھتی ہے اور کبھی کبھی تو وہ ہمیشہ کے لیے جنسی قربت سے متفسر ہو جاتی ہے عموماً جو عورتیں اپنی طرف سے جنسی معاملات میں پہل نہیں کرتی ان میں زیادہ تر پہلی رات کی تلک تجربات کا شکار ہوتی ہے شادی کا اگاز جمع آل جابر سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اکثر زبردستی قربت سے نہ صرف ذہن پر غلط اثرات مراتب ہوتے ہیں بلکہ جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے ان دشواریوں کو نہ کسی عدیب نے اپنی کہانیوں یا ناول پر ذکر کیا اور نہ ہی کسی شاعر نے پہلی رات کے گن گاتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا پہلی رات جب دشواریاں ہائل ہو جاتی ہیں تو بیوی گھبرا جاتی ہے شوہر الگ گھبرا تا ہے اور اسے اپنی کمزوری سمجھتا ہے اس لئے وہ بھی اپنی بیوی کو تسلی نہیں دیتا اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیقتا فرمائے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ